آپ نے انسانوں کی دعوت تو سنی ہو گئی جس میں اتنے لوگ آئے اور اتنے مہمان آئے اور ان کی دعوت ہو گئی لیکن پانچ ہزار ایک ساتھ توتے جو کہ ایک چھت پر جا کر اپنی روزانہ ڈیلی بیس پر اپنی دعوت کا انتظار کرتے ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے اور اپنے کھانے کو انجوائے کرتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے ہیں جی ہاں میری آج کی سٹوری ہے جوزف شیکھر جس کا تعلق بھارت کے ایک شہر چننئی سے ہے جس میں وہ روزانہ ڈیلی بیس پر پانچ ہزار توتوں کا کھانا تیار کرتا ہے ان کو اپنی چھت پر کھانا ڈالتا ہے وہ توتے آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ہوا کچھ اس طرح کہ دو ہزار چار میں جب بھارت میں سونامی آیا تو کئی لوگ اپنے گھروں سے محروم ہو گئے کئی لوگوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے تباہ ہو گئے اسی طرح اس سونامی کی زد میں پرندوں کے گھر بھی آئے پرندے لواری سو گئے تو چار توتے اڑ کر آتے ہیں جوزف کی چھت پر جوزف کی چھت پر آنے کے بعد ان چار توتوں کو جوزف کھانا ڈالتا ہے اور وہ اڑ کر کھا کر چلے جاتے ہیں اگلے دن چار کے ساتھ چار اور آ جاتے ہیں وہ انسان جو کہ خود ایک قرائے کے گھر میں رہتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ ان پرندوں کو اپنے گھر سے خالی نہیں جانے دیتا وہ ان پرندوں کو بقائدگی سے کھانا دیتا ہے کھانا ڈالتا ہے پھر اس طرح دو ہزار چار سے لے کر آج دو ہزار چوبیس آ گیا ہے دو ہزار چوبیس تک ان توتوں کی تداد دن با دن بڑھتی گئی اور وہ روزانہ جوزف کی چھت پر آتے ہیں اور جوزف نے پھر کیا کیا اپنی چھت پر ڈیفرنٹ پائپس لگائے پائپس لگا کر ان کے کھانے کا بندوبست کیا جب توتوں کی تداد بڑھتی گئی تو جوزف کے دعوت کے بنائے ہوئے کھانے کی تداد بڑھتی جوزف سے سوال کیا گیا کہ آپ ان کے کھانے کو کیسے منیج کرتے ہیں وہ کہتا ہے میں منیج نہیں کرتا اللہ منیج کرتا ہے مطلب ہے تو وہ بندہ کرسچن لیکن دینے والی ذات تو اللہ ہی ہے دیتا تو صرف اللہ ہی ہے سب کو تو اس کا کہنا تھا کہ میں ایک وقت میں ابلے ہوئے چاول بناتا ہوں ابلے ہوئے چاول بنا کر ان کی ترتیب کے ساتھ پائپ پہ ڈالتا ہوں پرندے آتے ہیں پہلے تو صرف توتے آتے تھے لیکن اب توتوں کے ساتھ جو ہے کبوتر بھی آنا شروع ہو گئے اور اس کا کہنا تھا کہ مجھے ان کا کھانا مطلب جتنا میں کماتا ہوں اس سے چالیس یا پچاس فیصد کمائی کا حصہ جو ہے میں ان کے کھانے پر لگا دیتا ہوں ستائیس برس ہو گئے ہیں یہ اس گھر میں ایک کرائے کے مکان پر مطلب رنٹ پہ رہ رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی چھت پر سسٹم اور ایسا سیٹ اپ کیا ہوا ہے جس میں وہ سٹیل کے پائپ پہ کھانا لگاتا ہے اور آپ دیکھ کر حیران ہوں گے اس کی ڈوکیومنٹری کو کہ ایک تار پہ آ کر پرندے بیٹھ جاتے ہیں کچھ کھاتے ہیں کچھ اڑ کے چلے جاتے ہیں اور پرندے بقاعدہ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ ان کی باری آئے گی وہ کھائیں گے ان کو پتا ہے کہ جوزف جب تک ان کو کھانا نہیں دے گا وہ یہاں سے نہیں جائے گا یہاں تک کہ جوزف سے سوال کیا گیا کہ ان پرندوں کو اس نے کہا میں ان پرندوں کو پکڑ کر قید بھی کر سکتا تھا بیچ بھی سکتا تھا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا پانچ ہزار پانچ ہزار توتوں کا آنا کھانا کھانا اور اس کے بعد اڑ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے جانا بہت ہی حیران کن بات ہے جب اس کے بارے میں خبر پھیلنا شروع ہوئی تو صرف بھارت کے میڈیا نہیں نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کبریج دی اور اس کے ساتھ سے جتنے سیاہ جتنے سیرو تفریق کرنے والے لوگ بھارت میں آتے ہیں وہ سپیشل سپیشل جوزف کو ملنے جاتے ہیں اس نظارے کو دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں اس کو فلم آتے ہیں بقاعدہ ان توتوں کی ویڈیوز بنتی ہیں کہ وہ کس طرح ایک ترتیب سے کھانا کھاتے ہیں کھانا کھا کر اڑ کر چلے جاتے ہیں جوزف کا کہنا ہے کہ میں ستائیس سال سے رینٹ پہ رہ رہا ہوں میری صرف دلی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح یہ گھر میں خرید لوں تاکہ یہ جو سلسلہ میں نے شروع کیا ہے پرندوں کو کھانا دینے والا ان کی روزانہ دعوت کرنے والا یہ میرے آگے سے آگے نسل در نسل چلتا رہے میں اپنے بچوں کو اس چیز کی ٹریننگ دوں پھر میرے بچے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہے بہت ہی خوشگوار طریقے سے ویڈیوز میں نظر آتا ہے جس میں ان کے لیے بقاعدہ ابلے ہوئے چاول پکائے جاتے ہیں جوزف چھت پر جاتا ہے ان کے چاول لگاتا ہے اور پرندے کھاتے ہیں اور اڑ کر چلے جاتے ہیں